اسلام علیکم پاک بریکنگ ڈیوز میں خوش آمدید مجھے عرفان کہتے ہیں آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدید عمران خان جس سازش کا ذکر کرتے تھے آج اس کا ایک اور پلیئر جو ہے وہ بے نکاب ہونے والا ہے وہ پلیئر جس نے کی کردار ادا کیا جہاں سے اس سازش کو بنا گیا اس کی بنیاد رکھی گئی یعنی وہ سائفر کی بات آپ چھوڑیں سائفر بہت بعد کی بات ہے اس سے بھی پہلے ایک چیز ہوئی ایک development ہوئی اور وہ چیز جو ہے وہ بیس بنی اس سازش کا اور یہ ساری چیزیں آپ کو اس وی لاغ میں میں نے بتانی ہے نہائی تہل کا خیز انکشافات ہیں بڑے اہم تہل کا خیز انکشافات ہیں جو کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اس وی لاغ میں اور آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کے خلاف جو بیرونی پلیئر ہیں جو اس خطے کے پلیئر ہیں انہوں نے کیسے کردار ادا کیا اس میں مزید کیسے کیسے شامل ہوئیں اور اس کے بعد آپ کو ایک اور چیز جو ہے وہ بھی بتانی ہے اسی وی لاغ میں وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ جس موجودہ گورنمنٹ جب پیپلز پارٹی بات کرتی ہے تو وہ نوازلی کی بات کرتی ہے وہ ان کو موجودہ گورنمنٹ سمجھتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ نے ہمیں بتائے بغیر اتنا بڑا اور اہم فیصلہ کیسے کر لیا اس کے جواب میں انہوں نے آپ کو ایک چھوٹی سی انفارمیشن دے دوں یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ انہوں نے وزارتیں لینے سے انکار کر دیا یعنی وہ وزارتیں جن کے لیے پیپلز پارٹی لڑ رہی تھی پیپلز پارٹی مر رہی تھی کہ پھنجاب کے اندر ہمیں یہ وزارتیں دی جائیں تو پیپلز پارٹی نے اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے یہ بات اتنی بڑی ہے کہ انہوں نے وزارتیں لینے سے انکار کر دیا ہمیں آپ کے وزارتیں نہیں چاہیے پہلے یہ معاملہ کلیر کریں یہ آپ نے کیسے کیا اور کیوں کیا اور اس میں ہمیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا یہ ساری تفصیل آپ کو بتاؤں گا پہلے شروع کرتے ہیں ہمارے ایک ریسورس ہیں اور انہوں نے کچھ تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں ایک میٹنگ ہوتی ہے دبائی میں جنرل فیض حمید اور انڈین جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوازر ہیں حجید دوال ان کے درمیان ایک میٹنگ ہوتی ہے یہ میٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد یہ خبریں ساری آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں یہ ساری خبریں آپ کو پتا ہے لیکن اس میٹنگ کے بعد کیا ہوتا ہے وہ جو ریسورس ہیں وہ کہتے ہیں وہ بتاتے ہیں اس سورس کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سینٹ دوں گا آپ کو اس وی لاغ میں اور آپ امید ہے اس سورس تک پہنچ جائیں گے تو وہ کہتے ہیں جی کہ اس میٹنگ کے بعد یہ جو میٹنگ ہوئی اس کے بعد جی دوال جو ہیں انہوں نے ایک پالیسی پیپر لکھا بی جے پی کو یعنی انڈین جو گورمنٹ ہے انڈیا کے جو نیلسل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے ایک پالیسی پیپر لکھا جنرل فیض حمید سے ملاقات کے بعد اور اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے فیض حمید اس کو کسی طرح سے ہینڈل نہیں کیا جا سکتا یہ ہمارے لیے نہایت خطرے کا باعث ہے ہمارے جتنے بھی پلانز ہیں اس خطے کے لیے جتنے بھی ہمارے دوسرے پلانز ہیں اس کو سب پتہ ہیں اور یہ سارے کے سارے ہمیں ہر محاذ پر یہ شکست دیتا چلا آ رہا ہے اگر انڈیا کہیں پر شکست کھا رہا ہے تو وہ اس بندے کی وجہ سے شکست کھا رہا ہے یہ ساری باتیں انہوں نے اپنے ایک پالیسی پیپر میں لکھیں اور لکھ کر بی جے پی کے لیڈران جو ہیں ان تک سینڈ کر دیں اور کہا یہ ریکمنڈ کیا کہ یہ بندہ جو ہے کسی صورت آئی ایس آئی کا جو جنرل ہے آئی ایس ای کے چیف ہے یہ کسی صورت آئی ایرمی چیف نہیں بننا جائیے اس کے خلاف آپ جو بھی کر سکتے ہیں جیسے بھی کر سکتے ہیں اس بندے کو آئی ایرمی چیف بننے سے روکیں کیونکہ یہ بندہ جب عمران خان اور اس کا جو کامبینیشن ہے یہ میں اس کے الفاظ گوٹ کر رہا ہوں یہ بڑا ایک ڈیڈلی کامبینیشن ہوگا اور یہ جو ہے یہ انڈیا کو کہاں تک لے کے جائے گا یہ مطلب اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا ستا لہٰذا تمام تر جو طوانائیاں ہیں تمام تر جو طاقتیں ہیں وہ اس بندے کو روکنے کے لیے کی جائیں اچھا یہ سارا کچھ ہو گیا اور اس کے بعد یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بات یہ سارے ریجیم چینج آپریشن سے مہینوں پہلے کے بعد ہے جب اس کا ویمو گمار بھی نہیں تھا تب یہ ملاقات اور تب کے یہ انکشافات ہیں اور وہ جو سورس ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ساری باتیں سن کر میرے احسان خطا ہوگے میں کیا کر سکتا تھا میں نے یہ کیا کہ میں نے ایک ٹویٹ ڈالی اور اس ٹویٹ کے ذریعے سارا کچھ بتانے کی کوشش کی تو مجھے اوپر سے فون آ گیا اوپر سے آپ سمجھتے ہیں کہ جب اوپر سے فون کا مطلب آپ سمجھتے ہیں بڑی اچھی طرح اوپر سے فون آ گیا اور اس فون کی وجہ سے مجھے ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی لیکن میں نے اس کے سکرین شارٹس لے لیے یہ ساری باتیں آن ریکارڈ ہیں وہ جو سورس ہیں ان کے پاس وہ جو سکرین شارٹ ہیں وہ سارے کے سارے محفوظ ہیں اور ریجیم چین جب آپریشن ہوا سارات اس کے بعد پاکستان سے اپنی جان بچا کر بھاگنے والا سب سے پہلا شخص یہ سورس تھا اور اس کے بارے میں میں مزید کچھ نہیں بتاؤں گا اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو پتا ہیں کیا کیا چیزیں ہوئیں کیسے کیسے ڈیویلیمنٹس ہوئیں اس میں مزید کیسے کون کون سے پلیئرز باہر سے شامل ہوئے اس میں مزید پاکستان کے اندر سے کون سے پلیئرز شامل ہوئے یہ ساری چیزیں تفصیلات آپ جانتے ہیں اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں تو لے یہ سارا یہ سارا کچھ ہوا پاکستان کے ساتھ یعنی کہ ایک انڈین جو نیشنل سیکیورٹی اڈوازر ہے وہ ملتا ہے اس کے ساتھ پاکستانی آئیس ای چیف کے ساتھ اس کے بعد وہ ریکمنڈیشن دیتا ہے اپنی گورنمنٹ کو اور کہتا ہے کہ یہ یہ چیزیں ہونی چاہیے ورنہ انڈیا جو ہے یہ اس کے لیے بہت خطرنات چیزیں ہو سکتی ہیں تو یہ سارا یہ ساری کہانی ہے اس کے حوالے سے میں مزید اور کافی ساری انفرمیشن میرے پاس ہے لیکن میں آپ کو یہاں پر اس وی لاک کے اندر وہ نہیں بتا سکتا اب بڑھتے ہیں اس دوسرے معاملے کی طرف کہ سین یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی اس وقت نواز شریف سے دو تین وجوہات کے وجہ سے ناراض ہے اور اس نے اعتجاج کے طور پر وزارتیں لینے سے انکار کر دیا ہے سین کچھ یہ ہوا کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ تحریک لبیگ پاکستان کے جو حملے ہیں وہ سیکیورٹی فورسز پر پاکستان آرمی پر وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور ان حملوں کے بعد ان میں ستیزی آتی جا رہی ہے تو اس کے بعد تحریک لبیگ پاکستان اور جو پاکستان کے جو نمائندگان ہیں پاکستان کے جو افیشلز ہیں ان کے بیچ میں ایک ملاقات ہوتی ہے بات تہہ نہیں پاتی کہیں بھی بات ختم نہیں ہوتی اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد ان کی جو آپس میں میٹنگز ہیں وہ تحریک لبیگ پاکستان کہتی ہے کہ ہمیں تالبان جو ہیں وہاں پر جا کر آپ ہمارے ساتھ میٹنگ کریں ان کو بطور گرنٹر یا ان کے ساتھ ہماری جو ہے بات چیز جو ہے ان کی موجودگی میں ہمارے ساتھ بات کریں پاکستان سے پچاس لوگوں کا ایک جرگہ جاتا ہے افغانستان وہاں پر جا کر بات چیز ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ فائر بندی کا اعلان کر دیتے ہیں ایک شرط بار اور وہ شرط پتہ ہے کیا وہ شرط ہے پاکستان میں ایک تقریباً نو گو ایریہ تھا فاٹا وہاں پر صورتحال کافی کشیدہ تھی اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ شرط رکھتے ہیں کہ فاٹا کا جو انزمام ہوا تھا فاٹا کو جو ملا گیا تھا کے پی کے سے اس شرط کو ختم کیا جائے یعنی فاٹا کو دوبارہ اپنی پرانی حصیت جو ہے اس پر لے کر آیا جائے تو ہم یہ جنگ بندی جو ہے اس کو تسلیم کریں گے اب یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری پیپلز پارٹی کسی صورت نہیں مان سکتی پیپلز پارٹی کے وزیر خارجہ اس وقت کے بلاول بھٹو زرداری جو کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے بیٹے ہیں اور وہ محترمہ جن کے قتل کا الزام جن کے قتل کی ذمہ داری قبول کی تھی تحریک لبیگ پاکستان نے اور کہا تھا جی کہ ہم نے مارا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ تحریک لبیگ پاکستان کے اس سارے بیان کے ہوتے ہوئے جو پیپلز پارٹی ہے وہ ساری اس چیز کو تسلیم کر لے کہ ہاں جی آپ نے جو کر دیا وہ درست کر دیا تو بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور اس کو قومی اسمبلی میں لے کر آیا جا اور قومی اسمبلی میں ڈسکس کیا جو اس کے بعد اس پر فیصلہ ہوگا ایسے فیصلہ نہیں ہوگا ایسے رات کے اندھیرے میں یہ فیصلے جو ہیں وہ نہیں ہوں گے اور پیپلز پارٹی نے یاد رہے آپ کو پیپلز پارٹی کے لیے تین وزارتیں بڑی انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی ایک مواصلات اور کمیونکیشن کی وزارت تھی ایک وزیر خزانہ تھی اور ایک اور وزارت تھی تو یہ تینوں کی وزارتیں تھی اب یہ تینوں کی وزارتیں اگر پیپلز پارٹی کو مل جاتی ہیں پنجاب کے اندر اور پلس ان کو ان کی مرضی کے مطابق جو بیورو کریٹس ہیں وہ بھی دے دی جاتے ہیں تو پنجاب میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لی کا صفایہ کر دے گی جھرلو پھر دے گی تو یہ پیپلز پارٹی کی یہ بات ماننے پر کسی حد تک آماتا ہو گئے تھے لیکن پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ جب تک یہ والا معاملہ کلیر نہیں ہوتا ہم آپ سے کوئی وزارت نہیں لیں گے یعنی انہوں نے انکار کر دیں گے پہلے اس معاملے کو سیٹل کریں یہ معاملہ قومی اسمبلی میں لے کے جائیں اس کے بعد آپ سے دیکھیں گے کہ ہم نے آپ سے وزارتیں لینی ہے کہ نہیں لینی پنجاب میں آج بجٹ پیش ہو رہے ہیں اور بجٹ کے لیے جو دستیاب جو اسمبلی کے رکن ہے وہ ان کی اگر نمبر کاؤنٹ دیکھا جائے تو بجٹ پاس ہوتا وہ نظر نہیں آتا لیکن کوئی نہ کوئی گیم کر کے بجٹ پاس کروا لیا جائے گا جب تک مطلب نمبر گیم نہ ہونے کے بات جود اگر وزیراعلا بن سکتا ہے تو وہ یہ بجٹ جو ہے اس کو بھی پاس کروا لیا جائے گا یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے بجٹ کے حوالے سے اس اہم موضوع کے حوالے سے اور چوتھی اور آخری خبر آپ کو دے دوں کہ ایم کیو ایم نے سندھ میں کہا ہے پیپل پارڈی سے کہ آپ نے ہم سے جتنے وعدے کیا تھے آپ نے کوئی بھی پورے نہیں کیے آپ نے ہمارے ساتھ کہا تھا کہ ہم آپ اس کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں لیکن آپ نے اس مذاکراتی کمیٹی جو ہے اس کا اجلاس جو ہونا تھا وہ ابھی ایک ہفتے سے جو وعدہ تھا اس سے بھی ایک ہفتہ گزر گئے اور آپ نے ہمارے ساتھ کوئی وعدہ پورا نہیں کیا تو ابھی تک کیے صورتحال ہے کہ سندھ میں ڈیڈ لاک چل رہا ہے پیپل پارڈی اور ایم کیو ایم کا پنجاب میں ڈیڈ لاک چل رہا ہے پیپل پارڈی اور نون لیگ کا اور ادھر فاتح کی جو صورتحال ہے وہ ایک الگ صورتحال بنی ہوئی ہے اور یہاں پر جو دوسری انفرمیشن دی جو کہ سب سے کی انفرمیشن تھی وہ بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی یہ تھی اس وقت تک کی تازہ ترین عرفان کو اجازت خدا حافظ